السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مدسر حسین اور آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ کیس فیلڈ سے شیئر کر رہا ہوں یہ گائے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے سٹومک کا لیواز کیا جا رہا ہے اس کے سٹومک کی واشنگ کر رہے ہیں کیونکہ آج کل کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں جانوروں کے لیے جو سبز چاہ رہا ہے اس کی کافی زیادہ شارٹیج ہے تو پھر اس کو کور کرنے کے لیے فارمر جو جانوروں کو کنسنٹریٹ ڈائٹ جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں جس میں جانور کی فیڈ میں لوگ آٹے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں کھل اور ان چیزوں کا گتاوہ زیادہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جانور کو سٹومک کا مسئلہ کافی زیادہ ہوتا ہے یہ گائے اس کو بھی اسی طرح پرابلم ہویا کیونکہ سبز چاہ رہے کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے اس گائے کے مالک نے اس کو آٹا اور ان چیزوں کا جو کنسنٹریٹ ڈائٹ کا گتاوہ تھا وہ زیادہ ڈالنا شروع کر دیا تو اس کو یہ اپھارے کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تو یہ پچھلے تین دن سے اس کو مسلسل اپھارے کا مسئلہ تھا کافی زیادہ میڈیکیشن کی گئی کافی زیادہ انجیکٹیبل بھی لگائے گئے اس کو اور اپھارے کے لیے کافی زیادہ ٹریٹمنٹ جو میڈی اورل کیلکوریکس آئل اور یہ ساری چیزیں اس کو دی گئی لیکن اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا تو اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا جو سٹومک ہے اس کو واش کیا جائے لواز کیا جائے تاکہ اس کے اندر جو ایسیڈوسس کا پرابلم شروع ہوا ہوا ہے اس کو ختم کر کے جانور کا جو مایکرو فلورا ڈسٹرب ہو گیا اس کو نارمل کیا جائے تاکہ اس کے اندر سے جو افارہ ہے جمع ہوا وہ اس کی ٹیمپنی ختم ہو اس کے سٹومک سے جو مٹیریل ڈرین ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس جانور کو ایسیڈوسس کا پرابلم تھا ایک تو اس میں ریڈی لی یہ ڈرین آٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جس جانور کو ایسیڈوسس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی سٹومک کے اندر اس کے رومن کے اندر کافی زیادہ فلیوڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ باہر سے تو اس کو پھارا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر جانور کو جو جمع ہوئی ہوتی ہے چیز وہ ایسیڈوسس کی وجہ سے وہ سارا پانی جمع ہو جاتا ہے اور سٹومک کا سائز کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ڈرین کیا گیا ہے اور اس کے بعد جانور کی ٹریٹمنٹ میں آپ لوگ اس کو فلیوڈ تھرپی دیں اس کو نارمل سلائن آپ لوگ لگائیں تاکہ اس کی جو ڈی ہیڈریشن ہے اس کو کور کیا جا سکے اور ساتھ میں اگر آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے تو ایسیڈوسس کو کور کرنے کے لیے سوڈا بھائی کارب کا انجیکشن بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو سٹومک کی جو اپیٹائز ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ہیپاگن کا انجیکشن اور جو بی کمپلیکس انجیکشن ہے اس کو استعمال کریں تاکہ اس کی ڈیجیشن زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی شروع ہو جائے تو آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا سٹومک واش کر کے اس کو ساری ٹریٹمنٹ دے دی ہے اور اس کو فلیوڈ تھرپی بھی کر دی ہے اور یہ ابھی اس کو انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو ہماری ٹریٹمنٹ دینے کے فورم سے جانور نے جو ریگرجیٹیشن ہے جگالی شروع کر دی جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جانور کو ریلیف ملا ہے اور اس نے اسی وجہ سے جگالی جو ہے سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ اس جانور کو پچھلے تین دن سے کوئی چیز اس نے کھائی بھی نہیں تھی اور یہ جگالی بھی نہیں کر رہا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیکنیک کا کتنا زیادہ بینیفٹ ہے آج کے لئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ